السلام علیکم کیسے ہیں امید آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام گوھر آری پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آئیڈیا آن پرپلس آج ہم ٹیکس کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کیسے کسی اوبجیکٹ کے اراؤنڈ ہم ٹیکس کو اجسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پکچر آلیڈی لی ہوئی ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میکزین وغیرہ اور نیوز پیپر وغیرہ میں ایسے پکچر یا کسی اوبجیکٹ کے اراؤنڈ آپ کا ٹیکس لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ہم اسی چیز کو فوٹو شاپ میں کر کے دیکھیں گے کیسے طرح وہ کیا جاتا ہے اور ہم اس کو کیسے طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے کام لیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے لیے ایک مارجن سٹ کریں گے کہ ہمیں اتنے اریے میں آپ کا ٹیکسٹ چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پورشن ہے جیسے میں نے لاسٹم بتایا تھا ہم مارجن کسی طرح بھی سٹ کر سکتے ہیں ہم ٹو ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ کی باکسز بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کارنر پہ ہم اس کو سٹ کر دیتے ہیں آپ کے مارجن ایک جیسے رکھنے کے لیے ٹھیک ہے دو باکسز ہم سٹ کر لیں گے اور رولر ٹول سے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل رولر لے کے اس کے پوائنٹس کو رکھتے نا تاکہ ہمارے پاس جو مارجن ہے ہر طرف سے سینگ ہی رہے ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس مارجن ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ چاہیں تو اس ٹرینگل ٹولز کو ٹرینگلز کو ہم ڈریڈ کر دیں اس کی کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس کو مارجن پلیس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم پین ٹول کو یوز کرتے ہیں پین ٹول سے ہم نے کیا کرنا ہے جہاں سے ہم آپ کو لگتا میں نے اپنی پکچر یا اپنا وہ پورشن سٹارٹ کرنا ہے ٹیکس کا تو ہم وہاں سے اپنا ہم وہاں سے آپ سٹارٹ کرو گے ٹھیک ہے اے شپ کلک کر کے اگر کلک کرو گے تو ایک سٹریٹ لائن کرے گا تو ہمیں سٹریٹ لائن اس ایریے میں ہمیں سٹریٹ لائن چاہیے اور اس کے باڈی کے قریب سے ہمیں اے اس کے اکارڈنگ ٹو اس کی باڈی ہمیں اسے موو کرنا ہے صحیح ہے ہم کیا کریں گے جتنا ایریہ شپ سے کور کر سکتے ہیں اتنا وہ کر لیں گے اور باقی اس کے حساب سے ہم اجسٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس میں سے ڈیفرنس رکھیں گے اس کی باڈی سے تاکہ اور ٹیکسٹ اس کے ساتھ مرز نہ ہو جائے اچھا اب یہ آپ کا ایک پاتھ بن چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کرو گے سیمپل ٹیکس ٹول سلیکٹ کرو گے اور اور آپ اپنے اس پاتھ کے درمیان میں جو پاتھ کا ایریہ بنایا ہے اس کے سینٹر میں اپنا کرسہ لے کے آگے تو آپ دیکھو گے آئی کے راؤنڈ میں ایک سرکل جنریٹ ہو جائے گا جیسے آپ سرکل کو کلک کرو گے تو یہ ایک سلیکٹ ہو جائے گا ہم اس میں ٹیکس کر دیں گے وہ سیمپل ہی یہاں کتبہ کچھ نہ کچھ ایڈ کر دے گا اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا بٹ جسٹ ایک ایڈیشن ہو جائے گا لیکن یہ ٹیکسٹ بہت چھوٹا ہے ہم کیا کریں گے اس کا سورہ سائز بڑا کر لیتے ہیں پوٹی ایٹ مور دن انہف ہے ہم اسی کو کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں چاہے تو ٹھیک ہے چاہے تو دوبارہ پیسٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آپ کا اکورڈنگ ٹو یہ شیپ آ گیا اور ہم اسے کلر بھی چینج کرنا چاہے تو سیم ایڈیش ٹیکس کو جس ٹیکس کا جسے کلر چینج کرتے ہیں ویسے چینج ہوگا اور آپ اس کا فاؤنڈ چینج کرنا چاہو ایریل بلیک کرنا چاہو کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے کل بری کر لو اور سائز پھر بڑا کرنا پڑے گا ہمیں سائیونٹی ٹو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اکورڈنگ ٹو اس شیپ دیکھیں اس کے ساتھ سے وہ خود بخود ایڈ کر دے گا اگر چاہتے ہیں تو آپ اس میں اس میں پیرا گراف کی سیٹنگ میں جا کے اس کو لیفٹ آلائن کر سکتے ہو جسٹی فائے کر سکتے ہو جسٹی فائے سینٹر کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کو اچھا لگے جس طرح آپ کی ضرورت ہو آپ اس ساتھ سے اس کو مینج کر سکتے ہو تو یہ تھا کہ ہم کس طرح ٹیکس کو شیپ کے اپورڈنگلی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو اس کی مارجن کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسے کینسل بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ہاں تو پلیز لائک اینڈ شیئریں سبسکرائب لازم کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی لازم دبائیے گا تاکہ میرا نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے اور ہم کچھ نیا سے نیا سیکھتے رہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی